مافیاز کرپ نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں حکمرانوں کی کرپشن ملک کو تباہ کر دیتی ہے وزیراعظم عمران خان کی کسانوں کے وفظ سے گفتگو مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کسان رہنماؤں نے کہا دو آدار اٹھارہ میں گنے کے کاشکاروں سے اسی عرب لوٹے گئے شریف خاندان نے کسانوں کا استحصال کیا کینیڈا میں پاکستانی نجات فیملی کو ٹرک سے کچلنے کا واقعہ وزیر خارجہ شاہ محمد خریشی کہتے ہیں دل دہلا دینے والا واقعہ انفرادی نہیں یہ بڑتا رجحان ہے پاکستان میں تائنات کینیڈین ہائی کمیشنر کی وزیر خارجہ سے ملاقات شاہ محمد خریشی نے کہا پاکستانی نجات خاندان کا قتل اسلاموفوبیا اور دہشتگردی کی واضح مثال ہے اسے روک نہ ہوگا نئے بجٹ میں سن کو نظرانداز کیا گیا بیسا سلوک برداشت نہیں کیا جائے گا وزیر اعلیٰ سن کے وفاق سے پھر گلے شکوے کہا دوسرے صوبوں کو چار سو فیصد زائد دے رہے ہیں تو ہمارا حصہ پچیس فیصد بڑھائے جائے گاونر سن کا جواب بھی آ گیا عمران اسمائیل نے کہا سن کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک ہو رہا ہے نہ ہی ہونے دوں گا ہمیں کام کرنے کا موقع دیں سن کی ترقی میں صوبائی حکومت رکاوٹ نہ ڈالے گھوٹ کی حاصہ اپ ٹریک کی دائیں پٹری کا ویلڈنگ جوائنٹ ٹوٹنے کے سبب ہوا ملت ایکسپریس کی بوگیا ڈاؤن ٹریک پر گرین سرسید ایکسپریس ڈی ریل کوچس سے ٹکرائی حاصے کی پیدائی ریپورٹ تیار جائے بخوا پر ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ٹریک کی بحالی کامل جاری متعدد ٹرینیں منسوخ کر دی گئیں اور فرانسیسی صدر کو شہری نے تھپ پر رسید کر دیا میکرون سٹ پٹا کر پیچھے ہٹ گیا سیکیروڈی اہل کاروں نے حملہ آور سمیت دو افراد کو حراست میں لے لیا